السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل خیفی ریسے ہوں گے اور اپنی زندگی جو ہے وہ برپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو بلکل بے روزگار ہیں جن کو کوئی روزگار نہیں مر رہا تو ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو ہے ان کے لیے ایک وظیفہ ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے شار لفظوں میں میں اپنی سٹوری بتاتا ہوں آپ کو اور پھر جو ہے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں تو سٹوری میری یہ ہے کہ میں جو ہے وہ پہلے کراچی میں لیاکت نیشنل ہسپیٹل میں جو ہے وہ ڈیالیسز ٹیکنیشن کی جاب کرتا تھا تو وہاں تھوڑے حالات دوہزار دس میں جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے تو پھر میں وہاں سے وہ جو ہے وہ چھوڑ کے آ گیا تھا گھر پہ کشمیر میں تو کشمیر میں تقریباً جو ہے وہ اپنے گھر پہ ایک ڈیڑھ سال جو ہے وہ میں بالکل فارغ رہا میرے پاس جو ہے وہ نرسنگ کا جو ہے وہ سیٹیفیگیٹ بغیرہ بھی تھا اس کے بعد ایکسپیرینس لیٹر بغیرہ بھی اس ڈیالیسز کے ٹیکنیشن کے بنوائے ہوئے تھے سب کچھ تھا تو میں نے مختلف ہسپیٹر میں پاکستان میں جو ہے وہ اسلام آباد شفا میں اور بہت سارے ہسپیٹر میں جہاں میں نے اپنے ڈاکومیٹس سبمیٹ کی ہے سی وی سبمیٹ کی لیکن میری جوب وغیرہ نہیں لگی بہت شفا میں تو میرا سب کچھ انٹرویو وغیرہ کلیئر ہو گیا تھا ٹیسٹ میں نے کلیئر کر لیا تھا اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ جوب پہ بلا لیں گے لیکن کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ان کو کہ انہوں نے پھر مجھے آئی کال نہیں کی پھر میں بار بار ان کو کال کرتا رہا تقریبا چار چھے مہینے تو وہ مجھے یہ ہی کہہ کہ ٹالتے رہے کہ آپ کا کام جو ہے پروسیسنگ میں ہے پروسیسنگ میں ہے لیکن پھر میرے حال سے وہاں پہ بھی سبارش کا سلسلہ چلتا ہے تو انہوں نے کوئی اور بندہ ہائر کر لیا ہوگا تو میری جاب نہیں لگی تو اسی دوران جو ہے وہ میری جو ہے وہ شادی بھی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد جو ہے وہ میں اور میری بیگم جو ہے وہ مامو کے گھر گئے انہوں نے ہماری دعوت ویرہ کی اسلام آباد میں ہی تو ہم لوگ وہاں گئے تو دعوت ویرہ کھانے کے بعد جو ہے وہ میری مامی جان جو ہے اللہ ان کو صحت دے تندرستی دے اور لمبی زندگی دے تو پھر انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا اور یہ وظیفہ جو ہے وہ میں کرنے کے بعد الحمدللہ تین مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ میری جاب لگ گی آپ یہاں پہ سعودیہ میں مجھے بارہ سال ہو چکے ہیں اور میں الحمدللہ سے تب سے میں یہ وظیفہ کنٹینیوز بھی کر رہا ہوں اور یہ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ پڑھیں تین دفعہ پڑھیں ایک آیت ہے چھوٹی سی اور اس کی جو ہے وہ میں فضیلت اور افادیت بتا رہا ہوں پہلے آپ کو میں آئیت بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن وہ وظیفہ کرنے سے الحمدللہ میرے اتنے آسانیاں پیدا ہوئیں اتنی آسانیاں پیدا ہوں کہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتا نہیں تو اس وظیفہ کی بدولت جو ہے وہ الحمدللہ ابھی تک میں تین عمرے میں کر چکا ہوں اور میری جاب جو ہے وہ اتنی آسان جاب ہے سیکیورٹی کی جاب ہے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں کرنا بڑھتا یہ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ نارمل کپڑوں میں ڈیوٹی کرتا ہوں اور جو آپ نے وہ بولتے ہیں نا کہ ککھ پان کے دو نہیں کرتا مجھے اتنا آسان کون ہے کھانا پینا اور سونا اور یہ ہنڈرڈ پرسن الحمدللہ الحمدللہ اس وظیفہ کی بدولت ہے اور میں اس کو کنٹینیوشلی کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں بارہ تیرہ سال ہوگے آلموسٹ تو الحمدللہ سے میں وہ وظیفہ کر رہا ہوں تو یہ جو ہے وہ اتنا آسان کام اس کی برکت سے ملا ہے تو آپ بھی اس وظیفے کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں نماز فجر کے بعد کرنا ہے آپ کوشش کریں کہ پانچ وقت نماز پڑھے اور جو ہے وہ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد آپ نے اس کو معمول بنا لینا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے دو دفعہ پڑھیں چار دفعہ پڑھیں جتنی آپ کی استطاعت ہے حمد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں ٹھیک ہے تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ ایک سو پندرہ ہے سورہ نمبر پانچ ہے اور آیت نمبر ایک سو پندرہ یہ سکرین پہ بھی آپ جو ہے وہ میں آپ کو سکرین شارٹ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں کون سی آیت ہے یہ آپ کے سامنے ہے حقوق کے سامنے ہے اور جو ہے یہ صدقہ جاریہ سمجھ لیں اس کو اور اس کو آگے بھی شیئر کریں جو جو بے روزگار ہیں انشاءاللہ میرا کامل ایمان ہے کہ وہ اگر اس کو سچے دل سے قرآن پاک کی آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ان کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی اللہ تعالی جو ہے وہ غیبی جو ہے وہ رزق عطا کرے گا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا آسانیوں والا معاملہ فرمائے گا تو آپ اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور جو ہے وہ میں تو اپنی مہمی جان کے لیے ان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی اچھی جو ہے وہ ایک وظیفہ بتایا جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ میرا زندگی ہی بدل گئی الحمدللہ سے اور اس کی وجہ سے میں عمرے بھی کر چکا ہوں الحمدللہ سے اس مکہ مدینہ کی زیارت بھی کر چکا ہوں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے اور ظاہر یہ بات ہے اس میں امام باپ کی بھی دعائیں ہیں اور میری امامی جان جنہوں نے مجھے یہ اتنا اچھا جو ہے وہ ایک نسخہ بتایا غزیفہ بتایا تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے حفظ امان میں رکھے سب کے لئے آسانیوں والا معاملہ فرمائے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور آپ خود اس کو پڑھیں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو کوئی وہ مایوس ہی نہیں ہوگی یہ ہنڈر پرسن میری طرف سے یہ گارنٹی ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ